ہیلو دوستو نمسکار میرا نام ہے انسار اور آپ سب کا سواگت ہے کرائیم اسٹور کے اس چینل پر امید ہے آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے آج کی کہانی تیہار جیل کی رہسمی چیزوں کے بارے میں ہے کہانی کے آخر میں آپ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی میں تیہار جیل ہانٹڈ ہے لگ بھگ دوستو ایکڑ میں فیلا ہوا تیہار جیل ایشیا کی سب سے بڑی جیل میں سے ایک ہے اور یہاں پر اپنی کیپیسٹی سے چرپانچ گناہ زیادہ قیدی رہتے ہیں تیہار میں الگ لگ دس جیل ہیں لیکن جیل نمبر تین کی سب سے زیادہ باتیں ہوتی ہیں کیونکہ تیہار کی جیل نمبر تین میں ہی فانسی گھر ہے تیہار میں اگر کہیں فانسی ہو سکتی ہے تو وہ جیل نمبر تین میں اور وہیں پر کہا جاتا ہے کہ جب سے ہندوستان آجات ہوا ہے لگ بھگ 49 فانسیاں ہو چکی ہیں حالانکہ پورے دیس میں اوفیشیلی یہ فگر ایک سٹ ہے تو تیہار میں اب تک 49 فانسیاں ہوئی ہیں اور وہ ساری فانسیاں تیہار کی جیل نمبر تین میں ہوئی اور اسی لیے تیہار کی جیل نمبر تین کے اس فانسی کو ٹھیکے آس پاس کے علاقے کو بھوتھا بھی کہا جاتا ہے ایسے بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھوت آتا ہے اور عجیب عجیب چیکنے چلانے اور مارنے پیٹنے کی آوازیں آتی ہیں یہاں تک کی وہاں جن کی سرچھا کی جمع داری ہے تمیل نادو اسپیشل پولیس ان پولیس والوں تک نے کئی بار کمپلین کی کہ اچانک ان پر حملہ ہوا اور وہ ایک بھوت تھا تیہار جیل میں سب سے زیادہ جو بھوت دیکھے جانے کی باتیں ہوتی ہیں وہ مقبول بٹ کی ہوتی ہے تو اس کہانی کا سارا کلائمیکس مقبول بٹ کے ارد گرد ہی گھومتا ہے تو اس لئے ہم مقبول بٹ کی تھوڑی سی کہانی جان لیتے ہیں مقبول بٹ جمع کشمیر کا رہنے والا ہندوستان کی آجادی سے پہلے 18 فروری 1938 کو اس کا جنم جمع کشمیر کے کپوارہ جلے میں ہوتا ہے جب ہندوستان اور پاکستان سب ایک تھے اور کشمیر ایک آجاد ریاست ہوا کرتی تھی مقبول بٹ جب بڑا ہوا تو اس نے جمع کشمیر کے سینٹ جوزیف کالیس سے ہسٹری اور پالٹیکل سائنس کرنے کے بعد وہ پیشاور یونیورسٹی پہنچ گیا مقبول بٹ کو شاعری اردو زبان ان سب چیزوں کا شوق تھا پڑھائی لکھائی کے دوران ہی پیشاور یونیورسٹی میں اس نے جرنلزم کرنا شروع کیا وہاں کا ایک اکبار تھا انجام اردو نیوز پیپر اس میں باقاعدہ مقبول بٹ نے کام کیا اب دیس آجاد ہو چکا تھا بھارت پاکستان کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور کشمیر بھارت کے ساتھ آ جاتا ہے لیکن کشمیر کو لے کر کچھ لوگ ایسے تھے جو شروع سے لڑائی لڑ رہے تھے یہ وہ لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر ہندوستان کے ساتھ رہے یا پاکستان کے ساتھ رہے وہ چاہتے تھے کہ کشمیر ایک آجاد ریاست بنے تو اسی میں سے ایک مقبول بٹ بھی تھا تو مقبول بٹ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک آرگنائیجیشن جمہو کشمیر نیشنل لیبریشن فرنٹ جے کے اینل ایف کا گھٹن کرتا ہے اس آرگنائیجیشن کا کام یہ تھا کہ کشمیر کی آجادی کو لے کر لڑائی کرنا تو کشمیر کو لے کر جو سب سے پہلے آواز اٹھی تو اس میں جے کے اینل ایف کا بھی رول تھا تو مقبول بٹ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر اس فرنڈ کے جریعے آزاد کشمیر کے سپنے کو لے کر کئی بار پولیس سے اور آرمی سے بھی ٹکرایا اور اس کا یہ مومنٹ پاکستان میں رہ کر چلتا رہا بعد میں وہ پھر پاکستان سے انڈیا آ گیا اور انڈیا آنے کے بعد وہ جمہو کشمیر کی آجادی کی بات کرنے لگا اور لوگوں کو بھڑکانے لگا تو یہ بات کلیر ہو گئی تھی کہ مقبول بٹ بھارت ویرودھی کام کر رہا ہے تو مقبول بٹ اب کشمیر کا ایک پوشٹر بوئی بن چکا تھا جے کے اینل ایف کے جھنڈے تلے اس کے فالورز بھی بڑھتے جا رہے تھے انیس سو چھانچٹ میں جے کے اینل ایف کی پولیس اور آرمی سے ایک مٹ بھیڑ ہوتی ہے اس میں مقبول بٹ کا ایک آدمی جس کا نام اورنگ زیب تھا وہ مارا جاتا ہے اور ادھر سی آئی ڈی کا ایک افسر امر چند بھی مارا جاتا ہے پھر امر چند کی موت کے سلسلے میں پولیس مقبول بٹ کو گرفتار کر لیتی ہے اور ساتھ میں اس کا ایک اور ساتھی کالا خان اسے بھی گرفتار کیا جاتا ہے گرفتار ہونے کے بعد اس پر پولیس افسر کے قتل کا مقدمہ چلتا ہے مقدمے کے دوران مقبول بٹ نے باقاعدہ اپنا جرم قبول کیا اور اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ قتل کیا ہے پھر سنوائی کے بعد کوڈ اسے اس سی آئی ڈی افسر کے قتل کے جرم میں سجائے موت دے دیتی ہے پھر اسے سیری نگر کی جیل بھیج دیا جاتا ہے سیری نگر کی جیل میں یہ لگ بھگ دو سال انیس سو چھانچٹ سے انیس سو اٹھ سٹھ تک رہتا ہے پھر انیس سو اٹھ سٹھ میں سرنگ بنا کر دو اور قیدیوں کے ساتھ مقبول بٹ جیل سے بھاگ جاتا ہے اور پھر بعد میں خبر آتی ہے کہ وہ پاکستان پہنچ گیا ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے جے کے انیلف کے جریعے جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھڑکاتا رہتا ہے انیس سو اٹھ سٹھ میں پاکستان جانے کے بعد تین سال گجر چکے تھے تین سال کی خاموشی کے بعد انیس سو اٹھ سٹھ میں پھر مقبول بٹ کر پہلی بار نام سامنے آتا ہے جب انڈین ائرلائنز کا ایک پلین جس کا نام گنگا تھا وہ سرنگر سے لاہور کے لیے اڑان بھرتا ہے اس دوران اس پلین کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے جو ہائی جیک کر تھے وہ دو تھے ہاشم کوریسی اور اسرب پٹ بعد میں اس پلین کو لاہور لے جانے کے بعد سارے پیسنجرز کو نیچے اتارا جاتا ہے اور اس پلین میں آگ لگا دی جاتی ہے اب اس ہائی جیکنگ میں جو نام آتا ہے وہ نام تھا مقبول بٹ کا ہاشم کوریسی جب بعد میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ پولیس کو بیان بھی دیتا ہے کہ اس نے یہ مقبول بٹ کے کہنے پر کیا تھا اب اسی سال انیس سو اکھتر میں بھارت اور پاکستان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو حالات خراب ہو جاتے ہیں پھر جنگ کے بعد جب ماحول تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے تو بھارت سرکار پاکستان سے کہتی ہے کہ آپ مقبول بٹ کو ہمارے حوالے کر دیں کیونکہ اس نے ہمارے ایک پلین کو ہائی جیک کیا ہے اور اسے آل ریڈی انڈیا میں ایک قتل کے جرم میں فانسی کی سجا ملی ہوئی ہے پاکستان بھارت کے دباؤں میں مقبول بٹ کو گرفتار تو کر لیتا ہے لیکن اسے بھارت کو نہ سوپ کر وہی جیل میں ڈال دیتا ہے دو سال بعد انیس سو چہتر میں پاکستان نے مقبول بٹ کو ریہا کر دیا اب اس کے بعد مقبول بٹ چوری چھپے پاکستان سے کشمیر آ جاتا ہے لیکن ہماری ایجنسیز کو پہلے سے ہی انپوٹ مل چکے تھے کہ مقبول بٹ کشمیر واپس آ رہا ہے وہ جیسے ہی کشمیر میں انٹر کرتا ہے ہماری ایجنسیز اسے گرفتار کر لیتی ہیں گرفتار کرنے کے بعد اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے چونکہ وہ ایک بار پہلے سری نگر کی جیل سے بھاگ چکا تھا اسے سری نگر کی جیل میں نہ رکھ کر اس بار دلی کی تیہار جیل میں رکھا جائے تو پھر اسے دلی کی تیہار جیل بھیج دیا جاتا ہے اس دوران اس پر مقدمہ چلتا رہتا ہے معاملہ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے سپریم کورٹ نے بھی اس کی موت کی سجا کو برقرار رکھا تب پریزیڈنٹ گیانی زیل سنگھ تھے تو مقبول بٹ گیانی زیل سنگھ کے پاس دیا یاچکہ لے کر جاتا ہے یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں مقبول بٹ جیل میں کافی پاپلر ہوا کرتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کسی کو کوئی نوٹیس آتا یا سمن آتا اور اگر اس کو کوئی جواب لکھوانا ہوتا انگلیش میں تو وہ سب مقبول بٹ کے پاس آتے تھے کیونکہ مقبول بٹ کی انگلیش بہت اچھی تھی یہاں تک کہ سنیل گپتہ تیہار جیل کے جیلر انہوں نے اپنی کتاب بلیک وارنٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے انگلیش میڈیم اسکول سے پڑھائی کی تھی لیکن جب بھی کوئی دکت آتی تھی تو وہ مقبول بٹ کے پاس جایا کرتے تھے تو اس بات کی وجہ سے مقبول بٹ سے لوگ تیہار میں کافی گھلے ملے اب اسی دوران جے کہ لنف کے لوگ انگلینڈ میں انڈیا کے ڈپلومیٹ رویندر مہاترے کو کڈنیپ کر لیتے ہیں اور کڈنیپ کرنے کے بعد بھارت سرکار کے سامنے یہ مانگ رکھتے ہیں کہ مقبول بٹ کو تیہار جیل سے رہا کر دو ورنہ ہم رویندر مہاترے کو مار دیں گے اب ایک انڈیاں ڈپلومیٹ کی کڈنیپنگ وہ بھی برمنگم انگلینڈ میں تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی چیز تھی انڈرا گاندی اس وقت پردان منتری تھی بات چیت چلتی رہی لیکن بھارت سرکار کا یہ اسٹینڈ تھا کہ ہم رویندر مہاترے کی رہائی کے ایوز میں کسی ٹیرریریسٹ کو نہیں چھوڑیں گے ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے کوئی نیگوشییشن نہیں کریں گے کچھ دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا اس کے بعد ایک دن اچانک چھے فروری 1984 کو رویندر مہاترے کی لاش مل دی ہے ان کے سریر میں تین گولیاں تھی اور یہ خبر جیسے ہی سرکار تک پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اس وقت سرکار نے ایک کڑا فیصلہ لیا کہ اگر تم ہمارے ایک آدمی کو مارو گے تو ہم بھی تمہارے آدمی کو ماریں گے اس کے بعد جو مقبول بڑکی فانسی کا معاملہ پینڈنگ پڑا تھا اسے آنن فانن میں فروری 1984 کو اٹھایا جاتا ہے اور پریزیڈنٹ سے کہا گیا کہ آپ مرسی پرٹیشن کھاریج کر دیں اور فٹا فٹ دیت وارنٹ سائن کریں تورنت دیت وارنٹ سائن ہوتا ہے اس وقت تیہار جیل کے جو ڈی جی پی تھے ڈی ریکٹر جنرل آف پریزن وہ تھے میشٹر آر ایس سیٹھی ساتھ فروری کو تیہار جیل کے ڈی جی پی میشٹر آر ایس سیٹھی خود فلائٹ سے سری نگر پہنچتے ہیں بلیک وارنٹ سائن کرانے کے لیے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یوری ڈیکشن تھا وہ سری نگر تھا کرائم سری نگر میں ہوا تھا سجاک سری نگر کے کوٹ نے دی تھی تو بلیک وارنٹ بھی سری نگر کی عدالت ہی سائن کرتی اس وقت فاروق عبداللہ جمہو کشمیر کے چیپ منشٹر تھے اس وقت جوردست سرچھا کے انتجام کیے گئے تیہار جیل کے آس پاس دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی اور گیارہ فروری انیس سو چوراسی فانسی دینے کے لیے تاریخ تیہ ہوئی تو جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو کشمیر میں یہ بات فیل جاتی ہے کہ مقبول بٹ کو کبھی بھی فانسی دی جا سکتی ہے اور چونکہ رویندر مہاترے کا قتل جے کے انیل اف کے لوگوں نے کیا تھا تو اس کے ریاکشن کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا تھا اگلے دو تین دن تک تیہار جیل کو پورا ایک طرح سے چھاؤنی میں بدل دیا گیا جو آلریڈی اتنی سیف جگہ مانی جاتی ہے اس کے بعد گیارہ فروری انیس سو چوراسی کی صبح مقبول بٹ کو تیہار کی جیل نمبر تین میں فانسی دی جاتی ہے فانسی دینے کے بعد سیم جو افجل گروہ کے معاملے میں بھی ہوا کہ اگر گھر والوں کو لاش دیں گے تو جمہو کشمیر میں اس کو لے کر ویروت پر درشن ہوگا تو تیہار جیل میں یہ پہلا انسیڈن تھا جب فانسی کے بعد کسی کی لاش کو تیہار جیل کے اندر ہی دفنایا گیا تو فانسی دینے کے بعد اسی فانسی کو ٹھیکے آس پاس مقبول بٹ کو اس کی مرجی کے خلاف دفنا دیا گیا تو یہ کسی میلیٹن گروپ سے جڑے سکس کی پہلی فانسی تھی جو کشمیر کے میلیٹن گروپ جیکے انیلف کے چیف مقبول بٹ کی تھی یہ تو ہوئی بات مقبول بٹ کی کہانی اور اس کی فانسی کی اب یہی سے تیہار میں بھوتوں کے آنے کا اور بھوتوں کی کہانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے چونکہ اس وقت فانسی بہت کم ہوتی تھی لیکن 1984 کے بعد بیک ٹو بیک کئی فانسیاں ہو گئیں اس میں رنگا بلہ کی پھر اندرہ گاندھی کے ہتھیاروں کی تو اب مقبول بٹ کی فانسی کے بعد اچانک تیہار جیل میں ایک نئی کہانی شروع ہوئی کہ جو فانسی کوٹی ہے اس کے آس پاس کچھ سل ہے تو اس سل میں ان لوگوں کو ہی رکھا جاتا ہے یا تو جن کو موت کی سجا ہوئی ہے ورنہ تیہار میں ایک اور کام ہوتا تھا کہ جو قیدی زیادہ بدماشی کرتے ہیں ان لوگوں کو سجا کے طور پر اس فانسی کوٹی کے نجدیک دو تین دنوں کے لیے ڈال دیا جاتا ہے لیکن ان میں بھی اکیلے نہیں کہ کہیں ان قیدیوں کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے تو ان قیدیوں کو تین تین کے گروپ میں وہاں رکھا جاتا ہے ایک بار ایسے ہی تین کے گروپ میں قیدیوں کو جہاں پر مقبول بٹ کو فانسی دی گئی اس کے قریب ڈال دیا جاتا ہے رات کو وہ لوگ سل میں تھے صبح ہوئی تو ان کو اٹھانے کے لیے ایک نمبردار ان کے سل کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان تین میں سے ایک قیدی مرا پڑا ہے اور باقی کے دو وہی پر تھے اور دیکھ کر ہی لگ رہا تاکہ اس کو مارا گیا ہے اور یہ قتل ہے تو اس میں سے جو ایک قیدی تھا اس نے کہا کہ رات میں جب ہم سوئے تو میرے سپنے میں مقبول بٹ آیا تھا اور اس نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ اس کو مار ڈالوں تو میں نے انجانے میں اسے مار ڈالا کیونکہ میرا میرے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا اب یہ بات آگ کی طرح جیل میں فیل جاتی ہے اس کے بعد بہت سے قیدی جو فانسی کوٹھی کی طرف گئے اور اچانک ادھر سے بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ انہوں نے مقبول بٹ کا بھوت دیکھا اور ان سب میں جو ایک کامن چیز یہ تھی کہ مقبول بٹ جب تک جیل میں رہا تو وہ ہمیشہ سفید کھا دی کا کرتا اور پیجامہ پہنتا تھا تو جس نے بھی اسے دیکھا ان سب نے یہی کہا کہ وہ سفید کرتا اور پیجامہ پہنے ہوئے تھا اچھا اس فانسی کوٹھی کے سب سے قریب جو سل ہیں اس میں عام طور پر اگر کسی کو سجا نہ بھی دی جائے تو اس میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جو سب سے ڈریڈڈ اور خوکھار ہوں ان لوگوں کی بھی ہوا خراب رہتی تھی اس فانسی کوٹھی کے بھوچ سے اور وہ ہمیشہ گھپرائے رہتے تھے یہ دیکھ کر کہ فانسی کوٹھی پڑوس میں ہی ہے جنہوں نے نہ معلوم کتنے بڑے بڑے کرائم کیے اور جن کا نام سب سے خوکھار اپرادیوں میں تھا ان میں سے کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا اور رات کو چیخے چلائے کہ انہوں نے مقبول بڑھ کا بھوچ دیکھا ہے اب قیدیوں تک تو بات ٹھیک تھی لیکن بات تب اور خراب ہوئی جب جو پورے تیہار جیل میں سرچھا پردان کرتی ہے اور قیدیوں کی نگرانی کرتی ہے تمالناڈو اسپیشل پولیس جس کی ٹیوٹی فانسی کوٹھی کے پاس تھی اس میں سے کئی پولیس والے پہرہ دیتے دیتے اچانک چیک پڑے باقی ساتھی بھاگے کہ کسی قیدی نے حملہ کر دیا جب وہ وہاں پہنچے تو وہ اپنا گلہ پکڑے ہوئے اور کہتا ہے کہ میرا ابھی گلہ دبانے کی کوشش کی تو جب اس سے پوچھا گیا کہ کس نے کیا تو وہ ایک ہی نام لیتا تھا مقبول بٹ کئی لوگ نے کہا مقبول بٹ کو جہاں فانسی کوٹھی ہے اور قبر ہے اس کے آس پاس دہلتے ہوئے دیکھا ہے اور کئی قیدیوں کے سپنے میں مقبول بٹ آتا اور ان سے کہتا کہ فکر مت کرو کچھ ہی دنوں میں تم اتنی اتنی تاریخ پر یہاں سے ریہا ہو جاؤ گے اور وہ لوگ سچ مچ اس تاریخ پر کچھ کو بیل مل گئی اور کچھ بری ہو جاتے تو آج بھی اس پورے تیہار جیل میں خاص طور پر فانسی کوٹھی کے آس پاس مقبول بٹ کا بھوت دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے قیدی ہیں اور ان قیدیوں کی باتوں کو اگر سائٹ کر دیں تو جیل آفیشیل تمیل نادو سپیشل پولیس ان تک نے یہ کہا ہے وقت وقت پر کہ کبھی کردن پکڑنے کی کوشش کی کبھی اچانک سامنے کھڑا ہوا دکھائی دیا کبھی مسکراتے ہوئے دکھائی دیا اور وہ لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے یہاں تک کی سنیل گپتہ جی نے اپنی کتاب بلیک وارنٹ میں جکر کیا ہے کہ شروع میں چونکہ وہ آٹھ آٹھ فانسیوں کے گواہ رہے ہیں اور وہ مقبول بٹ کی فانسی کے بھی گواہ رہے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب فانسی کوٹی پہلے وہ جاتے تھے تو عام طور پر چلے جاتے تھے لیکن جب یہ قصے کہانیاں بننے شروع ہوئے مقبول بٹ کے بھوت کے تو جب جب کبھی ضرورت پڑی فانسی کوٹی کی طرف جانے کی تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں خود کم سے کم تین گارڈ اپنے ساتھ لیتا تھا اور اس کے بعد میں اس طرف جاتا تھا تو اتنا لوگوں میں ڈر تھا مقبول بٹ کے بھوت کا کہ ایک جیل کا جیلر بھی اپنے ساتھ تین تین گارڈ لے کر اس فانسی کوٹی کی طرف جاتا تھا تو آج بھی تیہار میں اس بات کو ماننے والے پرانے لوگ اور نئے لوگ بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے فانسی کوٹی کے آس پاس مقبول بٹ کا بھوت دیکھا ہے اسی ڈرس میں جس ڈرس میں وہ ہمیشہ تیہار جیل میں رہا کرتا تھا تو یہ تھی پوری کہانی مقبول بٹ اور تیہار جیل میں اس کے بھوت کی تو اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اس کہانی کو لائک کریں اور کمن باکس نے بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی اور اگر آپ کو کرائم کی کہانیاں سننا پسند ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اب ہماری ملاقات ہوگی کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں Thank you very much